بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے ملی نغمہ جو کہ شاعر ساگی جوید نے اپنے وطن کے محبت میں لکھا ہے اور وطن کے لوگوں کی یہاں پہ تعریف کی جئی ہے کہ کس قسم کے لوگ ہیں اور کیسے میند کرتے ہیں اپنے وطن کی خوبصورتی کے لیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو پروان چھڑھانے کے لیے کتنی میند کر رہے ہیں اب پہلا ہم اس کا مصرہ پڑھتے ہیں چاند میری زمین پھول میرا وطن شاعر کہتا ہے کہ میرے وطن کی جو زمین ہے وہ چاند کی طرح خوبصورت حسین ہے اور پھول کی طرح میرا وطن جو ہے تو وہ خوبصورت ہے یعنی پھول کی طرح پیارہ لگتا ہے اس طرح میرا وطن بھی اسی کی طرح حسین و خوبصورت اور پیارہ ہے میرے کھیتوں کی مٹی میں لالے یمن لال کہتے ہیں یہاں پہ اس کو موٹی کو یعنی ہیرے جوورات میں جو آتا ہے لالے قیمتی پتھر ہے موٹی ہے میرے کھیتوں کی مٹی میں لالے یمن یعنی یمن کے موٹیوں کی جس طرح یمن کے موٹی چمکدار ہوتے ہیں اس طرح میرے کھیتوں کی مٹی جو ہے چمکدار اور قیمتی ہے یعنی لال کیا ہے ایک قیمتی پتھر ہے یمن کا موٹی ہے تو جس طرح وہ قیمتی ہیں اسی طرح میرے کھیتوں کی مٹی بھی قیمتی ہے میرے مولا لہروں کے پالے ہوئے مولا کہتے ہیں کشتی چلانے والے ہو میرے دکاں پسینوں کے ڈالے ہوئے میرے مزدور اس دور کے کوہے کن میرے دکاں دکاں کہتے ہیں کیسان کو اور کوہے کن کہتے ہیں کو کہتے ہیں پہاڑ کو اور کن کھودنے والا چاند میری زمین پھول میرا وطن اب اس پورے میں کیا کہہ رہا ہے کہ میرے جو کشتی چلانے والے مولا ہیں یا جب میرے کشتی چلانے والے لوگ ہیں اور وہ کیا ہیں کہ وہ لہروں کے پالے ہوئے وہ ہن لہروں کے عادی ہیں جو سمندروں میں جو سمندر میں لہریں اٹھتی ہیں وہ ان کے عادی ہیں یعنی وہ مینہ تکاشیں وہ ان چیزوں سے گبراتے نہیں ہیں نہ لہروں سے گبراتے ہیں اور نہ ہی اور کسی مشکل کام سے یا مشکل وقت سے وہ گبراتے ہیں بلکہ رات دن دریاؤں اور سمندروں میں وہ سفر کرتے ہیں اور میرے دیکاں پسینوں کے ڈالے اور میرے کسان جو ہیں وہ ہر وقت پسینوں میں نہائی رہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے کھیتوں میں کام کرتے میند کرتے اور میند کر کے ہی اپنے وطن کا نام روشن کر رہے ہیں یہ لوگ بڑے ہمت والے ہیں میرے مزدور اس دور کے کوئے کانے اور میرا مزدور جو ہے وہ ان پہاڑوں کو چیرنے والا ان پہاڑوں کو کھوڑنے والا یعنی اتنے بہادر جفاکش اور میندی لوگ ہیں یہاں کے کہ وہ ان پہاڑوں کو کھوڑ کر کام کرتے ہیں میند مزدوری کرتے ہیں میند کرتے ہیں اس کے پہاڑوں کو کھوڑتے ہیں چاند میری زمی پھول میرا وطن میرے فوجی جوان جراتوں کے نشان میرے فوجی جوان جراتوں کے نشان میرے اہل کلم عظمتوں کی زبان اب کہتا ہے میرے جو فوجی جوان ہیں وہ بہادری اور حمد کے ایک نشان ایک اتراز ہیں یعنی وہ ایک ایسا نشان ہے جو کہ لوگ انہیں یاد کرتے ہیں ان کی بہادری کی ان کی عظمت کو اور حمد کو اور میرے اہل کلم یعنی جو میرے عالم لوگ ہیں وہ ان کی زبان جو ہے وہ بڑی وہ ایک مقام تک پہنچی ہوئی ہے یعنی اہل علم جو جو لوگ عالم ہیں جو علم رکھتے ہیں وہ بھی اپنا اس معاشرے میں ایک مقام رکھتے ہیں ان کی ایک عزت ہے لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ سارے کیا کرتے ہیں ملک کے امن و امان اور سلامتی کی جو باتیں ہیں ان کو آگے بڑھاتے ہیں یہ سب لوگ چاہے وہ فوجی ہیں چاہے وہ مزدور ہے چاہے وہ قیسان ہے چاہے وہ ایک عالم ہے پڑا لکھا انسان ہے ایک کلم والا بندہ ہے لیکن سب کا مین مقصد کیا ہے اپنے ملک کو آگے لے کے جانا میرے میند کشوں کے سنیرے بدن چاند میری زمین پھول میرا وطن اب کیا جو اس کی وجہ سے میند کی وجہ سے کیا ہے ان کے جسم کے میند کی وجہ سے آج ہمارا ملک جو ہے تو ایک سنیری یعنی ایک ترقی کی طرف کہیں تو چل رہا ہے اس سارے میں بند ہے اس میں کہتا ہے میرے وطن کے چائے فوجی ہیں چائے وہ اہل علم والے ہیں چائے میند کش طبقہ ہے وہ سب کے سب اپنی زمین کو اپنے وطن کو ہر ابرا اور حسین بنانے کی کوشش میں اپنے اپنے جگہ پہ اپنی اپنی میند میں لگے ہوئے ہیں اور اس میں وہ دن رات میند کر رہے ہیں اگلا بند ہے میری سراد پہ پہ پیرا ہے ایمان کا میرے شیروں پہ سایا ہے قرآن کا میرا ایک ایک سپائی ہے خیبر شکن خیبر شکن خیبر فتح کرنے والا اب یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ میرے جو میری جو سراد ہیں ان پہ پیرا کس کا ہے میرے مجاہدین کا ہے ایسے مجاہدین کہ جن کا ایمان پکے ہیں وہ صرف اپنے کسی چیز کو بھی نہیں دکھتے صرف ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میرا وطن ہے اس کا مجاہد ہوں کچھ بھی نہیں ہے صرف مجھے میرا وطن عزید ہے اور وہ اور ان پہ کس چیز قسائے ہے قرآن قسائے ہے قرآن یعنی ان کا ایمان ہے کہ ہم اپنے ملک کی افاظت کے لئے اگر لڑتے ہوئے مر بھی گئے تو کیا ہوگا شہادت پائیں گے میرا ایک ایک سپائی خیبر شگن اور میرا ہر ایک سپائی جو ہے وہ اس میں اتنی حمد اتنی طاقت اور اتنی بہادری ہے کہ وہ خیبر کو فتح کرنے والا ہے اور میرا ہر ایک بندہ ہر ایمان والا ہر جو سپائی ہے وہ کیا ہے اپنی زمین کو اپنے وطن کو ہرہ بھرہ اور خوبصورت بنانے میں لگا ہوا ہے اگلا بند ہے میرے دہکان یوں ہی حل چلاتے رہے میری مٹی کو سونا بناتے رہیں گی تگاتے رہیں میرا شول بدن چاند میری زمین پھول میرا وطن میرے دہکان دہکان وہی کیسان کہتے ہیں میرے کیسان جو ہیں اسی طرح حل چلاتے رہے ہیں اور ان کے حل چلانے سے ان کی محنت سے ہماری جو مٹی ہے وہ سونا بن جاتی ہے سونا کیسے بنتی ہے وہ اس طرح جب وہ حل چلاتے محنت کرتے اور پھر فصل بوتے اور جب وہ فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے تو وہ کھیت اس طرح لگتے ہیں جیسے کہ ہر طرف سونا ہی سونا بکھرا ہوا ہو یعنی جب پک کے تیار ہوتی ہے تو وہ سنے رہی ہو جاتے ہیں کھیت تو یہ مٹی کو اس طرح سونا بنا رہے گیت گاتے رہے میرے شول بدن اور جو شیلے لوگ جو ہیں ان کو جذبہ دیتے رہے چاند میری زمین پھول میرا وطن تو میری جو زمین ہے جو میرا وطن ہے وہ چاند کی طرح ہرہ برہ اور پھول کی طرح حسین اور چاند چاند کی طرح حسین پھول کی طرح رہ برہ اور دیکھ تا میک تا رہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گئی اس کی تشریح اب لکھی ہوئی میں آپ کو بتا دیتی ہوں پھر آپ اس کو لکھ نہ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہے یہ ملی نوما یہ پہلے بند لکھنا ہے پھر اوالا مطن مطن میں کیا نظم کا نام لکھتے ہیں شاعر کا نام لکھتے ہیں اور پھر آگے تشریح یہ پہلے بند کی تشریح ہے یہاں سے یہ میند کشت طبقوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا ملا ملا یا میرا کشتی چلانے والا دن رات دریاؤں اور سمندروں میں سفر کرتا ہے اور ان کو کوئی ڈر نہیں لگتا بلکہ وہ حمد اور لگن سے کام کرتے ہیں شاعر مزدور کی محنت کو کوئے کند سے تشبیح دیتا ہے یعنی مزدور اتنی محنت کرتا ہے کہ جس طرح ایک پہاڑ کیرنے والا پہاڑ کو کھودنے والا تو یہ سارا اگلا بند ہے اسی طرح والا مطن پھر آگے تشبیح اپنے میرے فوجی جماع پوری دنیا میں جرت اور بہادری کی مثال ہیں یا علامت ہیں یا نشان ہیں شاعر کہتا ہے کہ وطن کے اہل کلم ملک میں امن و امان اور سلامتی کی وات کو فروغ دیتے ملک کی وجہ سے میرا ملک پھولوں کی طرح ہرہ برہ اور چاند کی طرح حسین ہے تیسرا بند ہے اس کی طرح اپنے لکھنے ہم پھر ہمارے مجاہدین کے سینے ایمان کی روشنی سے منور ہیں ان کے دلوں میں موت کا خوف نہیں ہے میرے شعروں پر قرآن مجید گستہ ہے شاعر اپنے تمام سپائیوں کو خیبر شکن سے تشویح دی یعنی خیبر فتح کرنے والے تمام کے تمام سپائی حضرت علی رضی اللہ تعالی اس طرح خیبر شکن تھے یعنی انہوں نے قلعہ خیبر کو فتح کیا تھا آپ شیر خدا ہیں تو کہتے ہیں میری جو فوج کے جوان ہیں وہ بھی اسی طرح بہادر اور جرت من ہیں میری زمین درخیز اور پھولوں کی طرح حری بری اور چاند کی طرح حسین ہیں اگلا ہے آخری بن اسی طرح اپنے شروع سے لکھنے آمالا مطن پھر تشریح میرے کسان میشہ زرخیز زمین میں حال چلاتے کسان دن رات میں نسیار چلاتا بیج بوتا ہے اور فصل کی فازت کرتا ہے تب جا کے یہ فصل سونے جیسی تیار ہوتی ہے شہر کہتا ہے میرے جو شیل جوان فصل کی کٹائی پر یوں ہی گیت گائیں اور کسانوں کے حسل یہ نہیں ان کے جذبات کو مزید آگے بڑھاتے جائیں رہے تو یہ بس یہ آج تشریح کر لیتے ہیں اور اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ کر لیں گے اس کی ایک سرسائز تو آپ چاہیں تو اس کی آپ لے لیں پکچر سکرین شارٹ لے کے اور پھر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تھا آج کیلیت نہیں اللہ حفیظ